حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایام کو ان کی شکلوں میں کھڑا کریں گے ایام کسے کہتے ہیں یہ یوم کی جمع ہیں دنوں کو سنیے اس حدیث کو ان آپ دنگ رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنوں کو ان کی شکلوں میں کھڑا کریں گے صرف جمعہ کو خوب چمکنے والا بنائیں گے جمعہ کی حاضری اور اس میں عبادت کا احتمام کرنے والے حضرات کو جمعہ ایسے گھیرے گا جس طرح سے دلہن کو اس کے خامند کے پاس لے جایا جاتا ہے یہ دن ان کے لئے روشنی کرتا ہوگا اور وہ اس کی روشنی میں چلتے ہوں گے ان کے رنگ برف کی مثل سفید ہوں گے اور ان کی خوشبو کستوری کی مثل مہکتی ہوگی کافور کے پہاڑوں پر گفتگو کرتے ہوں گے جن کی طرف دونوں مخلوق جن بھی اور انسان بھی دیکھتے ہوں گے خوشی اور سرور سے پلک تک نہ چھپکائیں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ کوئی نہیں مل سکے گا سوائے ان آزان کہنے والوں کے جنہوں نے ماز اللہ کی خوشی کے لئے آزان کہی تھی اب ذرا اس کی شرابی سن لیں جمعہ کا مطلب اہل جمعہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے صبح و صویرے گھر سے نکلتے ہوں جس طرح سے کہ حضرات صحابہ اکرام کا معمول تھا جمعہ کا مسنون غسل کرتے ہوں اس کے لئے امدہ کپڑے پہنتے ہوں خوشبو لگاتے ہوں کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیتے ہوں جامعہ مسجد تک پہنچتے ہوں اور حاضرین جمعہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوں خطیب کا خطبہ پورے آداب سے سنتے ہوں مسجد کا پورا احترام کرتے ہوں انشاءاللہ یہ ان کا بدلہ اور عوض ہوگا آخرت میں اچھا اگے ایک حضرت کی بڑی عجیب بات ہے اور یہ آپ اور ہم سب کے لئے سبق ہے حضرت ابو عمران رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آنے والی رات یہ آواز دیتی ہے کہ تم میں جتنی طاقت ہو مجھ میں نیک عمل کر لو میں قیامت تک اب تمہارے پاس پھر نہیں آؤں گی جو رات چلی جاتی ہے وہ پھر آتی ہے آگے سنیئے تابیع مفسر حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر دن یہ کہتا ہے اے انسان میں آج تیرے پاس ہوں اس دن کے بعد تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا خوب دیکھ لے تو مجھ میں کیا عمل کر رہا ہے ہر دن اسی طرح کہہ کے جاتا ہے ہر رات اسی طرح کہہ کے جاتی ہے جو دن زندگی کا بیٹ جاتا ہے وہ پھر نہیں آتا اور جو رات زندگی کے بیٹ جاتی ہے وہ بھی پھر واپس نہیں آتی ہے آتی ہے